حضرت آپ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت پہنچانے کے لیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداش کرنے پر اگر ایسا ہے تو پھر اگر کوئی کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے اس کے گھر حرام آمدن کی دعوت کھا لیتا ہے تو کیا حرج ہے اور مزید یہ کہ مولانا تاریمیل صاحب نے جنیج جمشت کو وصول کرنے کے لیے انکیاں دعوت خبول کی جو کہ حرام کی تھی اس وقت اگر وہ خبول نکراس پر نہ تھے دیکھیں مولانا تاریمیل صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں ان سے پوچھو ان کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو ایک بات میں بتا دوں ابھی میں سفر میں تھا لاہور میں وہ لڑکا نہیں جس کو مولانا تاریمیل صاحب نے مصافحے سے پیچھے دھکے وہ مجھ سے ملا تو اس نے وہ جو وضاحت کی وہ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں اس نے کہا کہ وہ مولانا جب مجھے پیچھے دھکیلہ ہے وہ ویڈیو بن گئی اس کے فورن بعد مولانا مجھے مولانا کو نہیں بتا تھا ویڈیو بن رہی ہے تو مولانا کو خود یہ تھا کہ ابھی رش کی وجہ سے میں نے اس کو پیچھے کر دیا پھر بعد میں مولانا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کافی دیر بیٹھ کے بات چیت کی حال احوال پوچھے تو یہاں مدعی سوس گوا چوس ویڈیو بنانے والے نے ان کو بندنام کر دیا کہ دیکھو یہ غریب کو کیسے دھکیل رہے ہیں تو اور جو ہے وہ تو اب ظاہر ہے یہ بات تو سامنے نہیں آئی نا تو بعض دفع بدگمانی ہوتی ہے انسان کو میں نہیں کہہ رہا ہے کہ مولانا کوئی فرشتیں ہیں یا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یا کوچ بھی وہ کریں تو ہم نے وہ اس کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے وہ بھی انسان ہے انسان صحیح بھی چلتا ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں میڈیا کی شرارتیں ہوتی ہیں بعض چیزیں میڈیا کی تو وہ بندہ مجھ سے ابھی لاہور میں ملائے کہہ رہا ہے مولانا نے مجھے ایسے کیا تھا اور اس کے بعد مولانا نے مجھے الگ سے بھلایا اور کافی ٹائم دیا مجھے میرے ساتھ بھی بداخلہ میں نے بھی بداخلہ کی کی دو لڑکوں سے اس مسجد میں لیکن وہ مجھے مل نہیں رہے میں بہت اس دن ٹینشن میں تھا ملاقات ہے تو دو لڑکے ہیں تو میں نے مجھے طبیعہ سے سنا دی تھی پھر مجھے احساس ہوا یار یہ زیادتی ہو گئی ہے تو میں نے بہت تلاش کیا وہ مل نہیں رہے پتہ نہیں کہاں گئے اب وہ اب وہ بھی ایمیج جا کے ہو سکتا ہے خراب کریں کہ دیکھو مفتی صاحب جوہنا ڈانڈ دیا تھا ہمیں تو اب سو فیصد نہ ہر آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں ہوتا ہے اور میں تو اس لیے تلافی نہیں کر رہا تھا کہ یہ مجھے بدنام کریں گے مجھے کیا ہو مجھے اس سے نہیں تھا مجھے یہ تھا کہ یہ بچارے محبت میں آئے تھے ٹھیک ہے نا کہ ٹائم لیے بغیر آئے پھر جو ہے نا آدمی وہ ایک دم مسلط ہونے لگتا ہے تو پھر آدمی کو غصہ آتا ہے وہ مسلط بھی نہیں ہو رہے تھے مجھے تو غصہ ویسے ہی آئے تھا تین بی بیوں تو ویسی خام خام میں بعض دفعہ غصہ اس پہ آ رہا ہوتا ہے کہ تین کیوں ہیں کیوں کی میں نے یہ بعض دفعہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ اور بھی بہت ساری میں نہیں کہہ رہا مجھے اس لیے آ رہا تھا لیکن ہو سکتا ہے تو گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں اصل میں مجھے بہت ہر طرح سے سیف سائٹ سیف طریقے سے چلنا پڑتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جو کسی کے خلاف ہو جائے ایک سالہ کا تو آپ کو واقعہ میں نے سنا دی اور بھی سالے ہیں وہ سب دشمنی میں نہ اتر آئے نا اچھا میرے بھائی باقی رہا یہ مسئلہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے اس سے وہ نقصان ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو وہ حرام کام جو شریعت میں وہ حرام ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑے حرام سے بچنے کے لیے چھوٹا حرام کیا جا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے چھوٹا حرام ہو چاہے بڑا حرام ہو وہ کیا ہے وہ حرام ہی ہے ہاں شدید مجبوری میں شریعت اس حرام کو خود ہی حلال کر دیتی ہے وہ پھر حرام رہتا نہیں ہے جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہیں تو پھر شریعت نے خنزیر کھانے کی بھی اجازت دیتی جان بچانے کے لیے پھر وہ خنزیر حرام رہتا نہیں ہے بلکہ جان بچانا فرض ہے اس کو کھانا پڑے گا تو تبلیغ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو سریح حرام ہو یہ جائز نہیں ہے